موکیش امبانی موکیشن کی ٹاور اور فائیور اسٹس کا مالکانہ حق ہے ریلائنس جیو کے ریلائنس انفرٹریل کو خریدنے کے سودے کو اب نسی ایلٹی کی منظوری بھی مل گئی ہے نسی ایلٹی نے جیو سے آرکوم کے ٹاور اور فائیور اسٹس خریدنے کے سودے کو پورا کرنے کے لیے سٹیٹ بینک کے ایسکرو خاتے میں 3720 کرو روپے جبا کرنے کا آدیش دیا ہے اس مہینے کی شروعات میں جیو نے ٹربیونل کا رکھ کیا تھا اور مانگ کی تھی کہ اس ریلائنس انفرٹریل کی خریداری کو جلد منظوری دی جائے 6 نومبر کو جیو نے ایسکرو اکاؤنٹ میں 3720 کرو روپے جمع کرنے کا پرستاو رکھا تھا تاکہ رائنس انفرٹریل کی خریداری کو پورا کیا جا سکے رائنس انفرٹریل انسولونسی ریزولیشن پروسس سے گزر رہی ہے ریلائنس جیو کے آرکوم کی خریداری کی کہانی پر جائیں تو 2019 میں موکیش امبانی کی جیو نے آرکوم کی سبسیڈری ریلائنس انفرٹریل کو 3720 کرو روپے میں خریدنے کی بولی لگائی تھی آرکوم کی ٹاور اور فائبر اسٹس رائی ٹی ایل کے تحت آتی ہے جیو کے اس ریزولیشن پلان کو کریڈیٹرز کی کمیٹی نے مارچ 2020 میں منظوری دے دی تھی حالانکہ کچھ وجہوں سے یہ سودا ابھی تک پورا نہیں ہو پایا اور اسی کے چلتے جیو کو انسی ایلٹی کا رکھ کرنا پڑا جیو نے اپنی دلیل میں کہا تھا کہ کریڈیٹرز کے پیچھ مت بھید کے چلتے آرائی ٹی ایل کی اسٹس کے ایکویجیشن میں ہو رہی دیری سے اسٹس کی ویلیو کھٹ رہی ہے آرائی ٹی ایل کے پاس ایک دشملو سات آٹھ لاکھ روٹ کلومیٹر کی فائیور ایسٹس ہے ساتھ اس کے پاس 43,540 موبائل ٹاورز بھی ہیں بینکرپسی کیس کی بات کریں تو آرکوم پر 45,000 کرو روپے کا کرز ہے اور کمپنی اس کا بکتان نہیں کر پائی اس کے بعد انسولونسی اور بینکرپسی کوڑ کے تحت انیل امبانی نے 2019 میں آرکوم کے چیئرمنٹ پت سے بھی ستیفہ دے دیا آرکوم کے کل کرز میں سے ایک تالیس ہزار پانسو کرو روپے کا کرز آرائی ٹی ایل پر ہے ریلائنس انڈریسٹریز کی نیو رکھنے والے دیروبائی امبانی کے گجلنے کے بعد انیل امبانی اور موکیش امبانی کے بیچ پورے کاروبار کا بٹوارہ ہو گیا تھا لیکن بعد کے دور میں انیل امبانی اپنے کاروبار کو سنبھال نہیں پائے اور ایک بڑے کرز کے جال میں فز گئے لیکن آخر میں موکیش امبانی ان کی مدد کر رہے ہیں حالانکہ اب برادبینڈ اور ٹیلیکوم کے دھندے میں موکیش امبانی جیو کے ذریعے بڑے دعو لگا رہے ہیں اور ایسے میں آرکھوم کے ایسیٹس ان کے کام کے ثابت ہو سکتے ہیں موسیقی